بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone this is عقصر صعید اور آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں انگلیش لیکچرشپ لپریشن تو جس میں آپ کو ایک فل بوک کے یعنی لٹریچر لنگویسٹکس اور گرامر اور اس سے ریلیٹڈ لائک سینونیمز انٹونیمز ہر چیز سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور یہ بوک اس کی پلی لسٹ بھی آپ کو ملے گی ساری کی ساری انشاءاللہ تو ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے اور سٹارٹ سے ہم اس میں جو پاس پیپر وزگرہ ہیں ان کے بھی ایم سی کیوز اس میں شامل ہوں گے اور لیکچر آپ کو لیکچر کی سریز آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی انشاءاللہ اس کی پلی لسٹ بھی مل جائے گی تو آج سے ہم یہ لیکچرشپ کی پرپریشن سٹارٹ کر رہے ہیں تو جلتے ہم اپنے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہم انگلیش لٹریچر کے جو ایم سی کیوز ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے کہ شیکسپیئر کی لیٹر کامیڈیز کو کس نے لکھا وہ تھا ہے پامر ڈی جی ان کے ساتھ آپ کو اور پلے بھی دیئے گئے ہوں گے کینگ لیئر اتھالو اور اسی طرح سے ہیم لٹ وغیرہ تو ان کے ساتھ یہ اپشن ہوگا پگمالین کا تو پگمالین جو ہے وہ شیکسپیئر نے نہیں لکھا بلکہ وہ جی بی شاہ نے لکھا تھا جو ایم لٹ وغیرہ جو ایم لٹ پلے جسے شیکسپیئر نے لکھا اس میں ویلن کون تھا تو اس میں ویلن کلارڈیس تھا جو ہیم لٹ کا چچو تھا جو ہیم لٹ میں ہیروین تھی وہ کون تھی وہ افیلیا تھی جسے ہیم لٹ پیار کرتا تھا کس کے بعد نیم کی گئی ایلیزبیت فرسٹ کے بعد کس نے لکھا لیویس ایف آر پیارڈائز لسٹ جو ہے وہ ایک پویم ہے امریکن لٹریچر میں جسے رابرٹ فروسٹ نے لکھا ارنیسٹ ہیم لٹ ارنیسٹ ہیم لٹ سیم اسی طرح سے اس کے ساتھ اور بھی اپشن ہوں گے کینگ لیر ہو سکتا ہے پگمالین ہو سکتا ہے اور بھی کوئی اپشن ہوں سکتا ہے ساتھ میں آرنیسٹ ہیمینگ ویو نے آرنیسٹ ہیم لٹریچرم لٹریچرم یہ بھی ایک پویم ہے امریکن لیٹریچر میں سے یہ کیا ہے ایزا پویم اور یہ روبرٹ فراسٹ نہیں لکھی دا یونیورسٹی ویڈس ور یونیورسٹی ویڈس جو تھے وہ پلیر رائٹس تھے ان میں کرسٹوفر مارلو جا تھا وہ مارننگ سٹار تھا اور باقی تھومس کیٹ تھومس نیش یہ سب جو تھے اس کے فالوئر یعنی یہ سارے یونیورسٹی ویڈس میں انکلوڈ تھے ویلیم شکسپیر وز بارن ان ویلیم شکسپیر کب پیدا ہوئے پندرہ سو چونسٹھ میں وہ پیدا ہوئے اور ان کی date of death بھی تھی سولہ سو سولہ 1564 میں وہ پیدا ہوئے اور سکسٹین سکسٹین میں ان کی death ہوئی فرانسیس بیکن ڈائیڈ ان 1626 سولہ سو چھبیس میں فرانسیس بیکن نے وفات پائی the period between سولہ سو چھو سترہ سو پچاس is known as the restoration period in the history of english literature who wrote the pilgrim's progress john bunyan the conduct of the alice is a famous work of conduct of the alice کس نے لکھا جوناثان سویفٹ جو کہ پروز رائٹر تھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے جی شکسپیرز ہیملٹ جو ہے وہ کیا تھی tragedy تھی comedy تھی tragic comedy تھی وہ ایک tragedy تھی ارنسٹ ہیمنگ میں has written old man and the sea یہ repeated mcqs ہے who wrote گلیوز ٹیویز گلیوز ٹیویز کس نے لکھا یہ ایک پروز ور جو کہ جوناثان سویفٹ نے لکھا اور اس کے اوپر بہت سارے سوال بھی آتے ہیں اور اس کے جو ہے mcqs وغیر آتے ہیں اس گلیوز ٹیویز میں چار ٹائپ کے جو جرنیز وغیرہ بتائے گئے ہیں چار جگہوں پہ تو وہ سارے ان سے related mcqs بنتا ہے لازمی which of the following is not a dramatist یعنی ان کے ساتھ like شکسپیر کا option ہو سکتا ہے کوئی اور option ہو سکتا ہے تو یہ ان میں لارڈ بیرن جو تھا وہ dramatist نہیں تھا which of the following is not a play by شکسپیر تو ڈاکٹر فاستر جو ہے وہ شکسپیر کا play نہیں ہے کیونکہ ڈاکٹر فاستر کو کرسٹوپر مارلو نے لکھا تھا i.e.m. Forster is a novelist i.e.m. Forster ایک novelist تھے جنہی نے a passage to India novel بھی لکھا the pickwick papers is a novel by Charles Dickens pickwick paper جو ہے وہ first novel تھا Charles Dickens کا اور یہ بہت اچھا novel تھا who wrote جین آئیر جین آئیر جو ہے شارٹ برانٹے نے لکھا after whom is there is with an age named ilizabeth first what is the name of ورز ورز لانگ پویم ورز ورز کی جو لانگ پویم تھی اس کا نیم کیا ہے the prelude the poem morning someone's death is called elegy یعنی جو کسی کی death کے اوپر ہم ایک پویم لکھتے ہیں اس کے سوق میں تو وہ ہوتی ہے elegy انگلیش میں اور اردو میں ہم اسے مرسیا کہتے ہیں which of the following is not a tragedy written by شیکس پیر مرچنٹ آف وینیس جو ہے وہ شیکس پیر نے نہیں لکھا who wrote the second coming the second coming ایک پویم ہے جسے wb ژیٹس نے لکھا what period in english literature is called the augustan's age early 18th century جو ہے اسے ہم augustan's age کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس which play among the following plays is not black verse pygmalion جو ہے وہ black verse میں نہیں تھا which one of the following writers is not woman تو ان میں like George Elliot کا نام ہو سکتا ہے اسی طرح سے یہ ان آسٹن کا نام ہو سکتا ہے تو وہ تو woman تھی نا لیکن یہ robert browning جو ہے وہ woman نہیں تھے یہ تو مرد تھا تو سو اس لیے ہم نے robert browning اس کے جگہ کوئی اور بھی ہو سکتا تھا male writer who is the villain in hamlet یہ بھی repeated ہے ابھی تھوڑے دیر پہلے ہی discuss کیا تھا claudius جو کہ اس کا چاچو تھا who kills macbeth in the play macbeth macbeth جو play ہے شیکس پیر کا اس میں macbeth کو کس نے kill کیا تھا تو وہ macduff تھا جس نے kill کیا تھا which is the last of shakespeare's great tragedies king layer جو shakespeare کی great tragedies تھی ان میں last کون سی تھی وہ king layer تھی تھی layer تھا ایک اور اس کی تین بیٹیاں تھی تو ان سے related جو ہے یہ story ساری involved ہوتی ہے who is the heroine of shakespeare's play hamlet یہ بھی repeated ہے ophelia تھی next ہم آتے ہیں جی جو کہ federal public service commission کا ایک paper ہے اس سے related ہم discuss کر لیتے ہیں the subjugation of woman 1869 is an important text of subjugation of woman یعنی کس نے لکھا یہ john meal کا text تھا next ہے جی ہمارے پاس which of the following poems by tennyson is a monodrama lord alfred tennyson جو کہ ایک victorian poet تھا representative of the age بھی تھا تو اس کا monodrama جو ہے ان میں سے کون ہے julie 6 بھی اس نے لکھی تھی تو ان سب میں سے جو اس کا monodrama تھا وہ تھا the line she dwells with beauty beauty that must be occurs in tears یہ جو line ہے یہ kids کی کونسی poem آتی ہے odd on melancholy melancholy negative capability to kids means negative capability یعنی kids اس کا کیا مطلب تھا to empathize it means odd for odd's sake found its true adherent in white it was the best of times یہاں پہ it is the best of times ہے but actually جو ہے یہ novel historical novel تھا charles dickens کا a tale of two cities یہ اس کی opening lines ہیں it was the best of times it was the worst of time it was the worst the opening of dickens یہ کونس اس کا ناویل ہے a tale of two cities جو کی historical ناویل ہے بہت ہی اچھا ناویل ہے the character of little neel is a creation of charles dickens ideals of the king is illustration of tennyson's deep interest in یہ جو ہے اس میں اب دیکھیں option دیئے گئے ہیں medieval legends the role of the king hero worship the contemporary condition تو اس میں کیا ہے وہ the role of the king ہے who believed that poetry is the spontaneous or flow of emotions یہ آپ سب جانتے ہیں کہ romantic words کا جو belief تھا وہ تھا کہ poetry جو ہے وہ spontaneous or flow of powerful emotion ہے which reflected its tranquility یہ ساری اس کی definition تھی تو اس کے بعد ہے جی who after the publication of a poem awoke and found himself famous wordsworth the image of the famifatel dominates the poetry of kids little time is a character in hardies little time جو ہے وہ ایک character ہے hardie کس novel میں and to this last which one of the following poets named the romantic poet as the pond poets romantic poets میں سے ان میں سے یہ کون سے تھے یعنی named as the pond poets ساو تھے شیلی کیرز بائرن تو وہ تھے ساو تھے رابر ساو تھے the charge of the light brigade tennyson commemorates the krimian war next ہمارے پاس ہے the elgin morbus inspired کیرز to write the grecian urn would you tell sordelo browning as a dramatic lyrics which one of the following poets was appointed poet laureate in the year 1813 1813 میں poet laureate کون سا poet جو appointed تینیسن وہ بھی نہیں تھا بائرن وہ بھی نہیں تھا ساو تھے words تو نہیں تھا کیونکہ words 1843 میں ہوا تھا اور 1850 مسکی death ہوئی تھی تو سو یہاں پہ 1813 میں کون تھا رابر ساو تھے تھا جس کی appointment ہوتی ہوئی تھی as a poet laureate تو next ہم آتے ہیں shakespeare as hamlet جو ہے وہ کیا ہے tragedy ہے comedy ہے تو وہ tragedy ہے ernest hemming way has written old man and the sea who wrote livers travis jonathan sir which of the following is not a dramatist by run یہ again ایک جو ہے repeated ہے تو اس کے بعد ہم یہ next دیکھ لیتے ہیں next series ہمارے پاس جو ہے رومانٹی سیزم if it can be pin pointed is usually assumed to date from رومانٹی سیزم جو ہے اس کی جو usually assumed کی جاتی ہے can be pin pointed وہ تھی کہ رومانٹی جو ہے وہ لیریکل بیلٹ سی وہ تھا جی سیونٹین نائنٹی ایٹ اور یہاں پہ دو طرح کی dates میں کنفیون ہوتی ہے ایک سیونٹین ایٹی نائن اور سیونٹین دوسری ہے نائنٹی ایٹ سیونٹین سیونٹین ایٹی جو ہے فرنچ ریولویشن کی date ہے جبکہ سیونٹین نائنٹی ایٹ وہ ہے پولیکیشن لیریکل بیلٹ سی یہاں پہ کنفیون کریٹ نہیں ہونی چاہیے وہ تھا ایری فیری ورڈ ورڈ پویٹری always reflect the creation of an original philosophy بیرن پویٹری is ambiguous and has ویوری ویوری پویٹی which sometimes reaches the point of abstraction yes it is true english bars and scotch reviewers is a satirical attack on contemporary writers who had annoyed ورڈ وہ ہے جی true in 1850 تینیسن succeeded ورڈ ورڈ as poet laureate 1850 میں تینیسن جا سکسید ورڈ ورڈ تو یہ بھی true ہے mary an even is the same person as george illiot true because mary an even jn 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 wide-supplied appeal is to the reader's interest in the supernatural. No false. The literary figure who had the most pronounced effect on Kears was یعنی جس نے بہت زیادہ effect کیا ہو Kears پر وہ کون تھا Shakespeare. Shelly was a firm believer in all of the following except human conduct based on conviction جو ہے وہ real option ہے true option ہے. اس کے بعد ہے ہمارے پاس Shelly's poetry used all of the following components for themes except worship of God The prose of the romantic period had a tendency to objectify the issue in terms of a caste. First option right Charles Lamb's dream children is notable for its whimsical pathos. The Victorian age can be dated by which of the following evidences and years وہ ہے Tenison's poems Chiefly Lilical 1832 Death of Queen Victoria 1901 Okay and I hope it's clear to all of you آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے So next video میں ہم جو ہے مزید MCQs کریں گے اس بک سے انشاءاللہ preparation ہو جائے گی So دعاوں میں یاد رکھے گا اور اگر ویڈیو اچھے لگے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور اگر کوئی سوال ہے آپ کا تو آپ کمنٹ باکس پہ پوچھ سکتے ہیں Thank you very much اللہ حافظ